آپ سبی کو اس موت کا کوا کا کھیل پتا ہے لیکن اسے موت کا کوا بولنا غلط ہوگا اس کا جو شیپ ہے یہ سلنڈرکل نہیں ہے یہ کون کا آکار کا ہے اس میں انرشیا آف موشن کا فیکٹ آ جاتا ہے جس کے بجے سے ان لوگوں کا شریف بھی موشن میو ٹکا رہتا ہے تو ادھر میں بہت سارا سائنس چھپا ہوا ہے کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کا اندر کا سائنس کیسا ہے کس بجے سے یہ کرتب دکھانے والے ایکسپرٹ لوگ اسے کیسے نبھاتے ہیں اس میں جو گرودو آکرشن شکتی کا طاقت کا جو فیکٹ ہوتا ہے کیوں ان لوگوں کا اوپر حاوی نہیں ہوتا ہے جب یہ لوگ اپنا کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں اس وقت ان لوگوں کا فورٹس یا موشن کیسا ہوتا ہے اس کا اندر کا ہر چیز میں چیز سے میں آپ لوگوں کو واقع کروانے والا ہوں یہ کھیل بہت دلچسٹ ہویا ہے جب بھی یہ لوگ بگننگ سے شروعات میں ان لوگوں کا رفتار دھیما سے شروع ہوتا ہے اور یہ لوگ جب کرتب دکھانے کے لئے تیار ہوتا ہے فل موشن میں آ جاتا ہے وہ سارکولر پتھ میں ہی اپنا رائیڈنگ شروع کرتا ہے وہ گولاکار جو ہے سارکولر شیپ میں ہی یہ لوگ اپنا رفتار کو ایکسلرٹ کرتا ہے تو ادھر میں جو دیکھئے جب اس کا ڈائی میٹر یا مان لیجے ریڈیاس سینٹر سے جو ڈسٹنس ہے وہ ہے ریڈیاس تو ہم لوگ ادھر میں ریڈیاس کو چھوڑیے ڈائی میٹر پکڑ لیتے ہیں کیونکہ یہ سینٹری پیٹل فورس کا ماجرہ نہیں ہے حالانکہ یہ جو بائیک یا کار بغیرہ مان لیجے یہ جو سارکولر موشن میں ہے لیکن یہ سینٹری پیٹل فورس نہیں ہے کیونکہ اس میں سینٹر میں سینٹر کے طرف کوئی بھی طاقت اس کو روکے نہیں رکھا ہے اگر یہ چھوٹ گیا تو یہ سیدھا جائے گا یا نیچے ٹپک کے گڑے گا تو جو ان لوگوں کا بیلنس بنائے رکھتا ہے وہ فرسٹ آبال ہے ان لوگوں کا رفتار جو ایکسلریٹیٹ موشن بول سکتے ہیں ہم لوگ ایکسلریٹیٹ موشن یا ایکسلریٹیٹ سپیڈ بھی بول سکتے ہیں جب نیچے سے اوپر میں اٹھتا ہے تب ان لوگوں کا رفتار ایکسلریٹیٹ پیٹرن میں انکریز ہونا ہے اگر انکریز نہیں ہوگا تو یہ لوگ اوپر میں اٹھ ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ جو وال ہے ان لوگوں کا جو وال میں یہ بائیک چل رہا ہے وہ باہر کے طرف فیلہ ہوا ہے تو باہر کے طرف اس کا جو ڈائیمیٹر ہے یہ بہت زیادہ بڑا ہے نیچے کا ڈائیمیٹر کے تلنا میں اور نیچے میں جو یہ خسکا ہوا ہے مطلب سلائیڈنگ پیٹرن میں ہے وہی ہیلپ کرتا ہے اس گرودو آکرشن سے لڑنے میں تو وہی جو اندر کے طرف جو خسکا ہوا ہے سلائیڈنگ پیٹرن وہی ہیلپ کرتا ہے بیٹر فرکشن فرکشن کرنے کے لئے اور وہی ان رائیڈر کو مدد کرتا ہے اچھا پکر بنانے کے لئے اس میں ایک ماجرہ ہے فرکشن کا دوسرا ماجرہ ہے آپ لوگوں کا رفتار کا اگر رفتار ایکسلارٹیٹ پیٹرن میں نہ ہوا تو یہ ممکن ہوگا ہی نہیں اور اگر یہ آپ لوگوں کا پیرالل ہوا مطلب سلینڈریکل شیپ میں ہونے سے وہ لوگ رفتار جتنا بھی کریٹ کرے وہ نیچے کے طرف گر جائے گا تو اس کا جو آکریتی ہے اہی ان لوگوں کا کرتب کو بہتر روپ سے ادا کرنے کا مطلب سوٹ سے یہی شیپ تو یہی شیپ مدد کرتا ہے ان لوگوں کا یہ اچھا طریقے سے کھیل دکھانے کے لئے تو اس بجے سے یہ لوگ اوپر اٹھتا ہے ایکسلارٹیٹ موشن میں اور نیچے اترتا ہے ڈیسلارٹیٹ موشن میں مطلب ریٹارٹیشن میں جب یہ لوگ نیچے اترے گا تو سلولی سلولی ان لوگ کا رفتار کو یہ لوگ دھیما کر دے گا اور نیچے اترے گا تو ہر چیز میں سائنس چھپا ہوا ہے یہ کوئی ایسا مطلب ایمپوسیبل کرتب نہیں ہے تو حالکہ یہ لوگ سائنس کو ہم لوگوں سے جیادہ اچھا طریقے سے فیزکس کا اپلائی کر رہا ہے اور اہی ان لوگوں کا انکام کا جڑیہ بنا چکا ہے تو ان لوگوں کو سلولٹ کرنا ہے کہ ہم لوگ تھیوری میں پڑھتے ہیں اور یہ لوگ ہمیں پریکٹیکل میں اس کو دکھاتے ہیں اپنا جان جوکیم میں ڈال کر تو کیا آپ لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ اس کا اندر کا سائنس کیا ہے پہلا تو ہے اس کوئا کا شیپ جو کونیکل شیپ ہے جو اس کو اچھا پکر بنانے کا مدد کرتا ہے بنانے میں دوسرا ہے اس کا ایکسلارٹیڈ موشن اوکے جو ایکسلارٹیڈ موشن میں وہ لوگ اوپر میں اٹھ سکتا ہے اور نیچے اترنے کے لیے ریٹارڈیشن میں آ جاتا ہے جو نیگٹیو ایکسلارٹیشن ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ ایسے ہی سیدھا اوپر میں آتا ہے وہ لوگ سارکولر موشن میں ہی پہلے رفتار کو سارکولر پیٹن میں ہی لاتا ہے تب جا کے یہ ممکن ہوتا ہے تو اس کا جو شیپ ہے یہی گریویٹی شیپ اور اس کا جو رفتار ہے یہی گریویٹی سے لینے سے جوجنے سے مدد کرتا ہے کرتب دکھاتے وقت ان لوگوں کا شریع بھی دائے اور تھوڑا بہت جھکا ہوا رہتا ہے ہر قسم کا کرتب اس میں الگ الگ افورٹ چاہیے ہوتا ہے اس کو ایگزیوٹ کرنے کے لئے تو شاید آپ لوگوں کو مجھا آ چکا ہے ہمارے میں آپ نے اینجویڈا ہے اگر آپ نے اینجویڈا ہے تو آپ نے اینجویڈا ہے تو آپ نے اینجویڈا ہے تو آپ نے اینجویڈا ہے میرے چینل سائنٹیفک فینومنل فیکٹس شکریہ